موسیقی میں مر کے بھی بزم وفا میں زندہ ہوں تلاش کر میری محفل میرا مزار نہ پوچ برمینگم کی نامور سیاسی و سماجی شخصیت و چیرمن بریٹش پاکستانی فورم مرہوم عجاز احمد صدیقی کی پہلی ورسی انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منحاد القرآن انٹرنیشنل سینٹر و مسجد برمینگم میں انعقاد پذیر ہوئی جس کی میزبانی کے فرائض شہزاد اقبال قیانی نے سر انجام دیئے تقریب کا باقاعدہ آغاز تلافت کلام پاک سے کاری افضال انجم نے کیا جبکہ شکیل احمد ڈار نے بارگاہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خوبصورت حاضری پیش کی بامنگم اور گرد و نواز سے اجاز احمد صدیقی مرہوم کے عزیز و اکربا اور دوست احباب نے خصوصی شرکت کی میں فلتوں کر سجایا کر سرکار ہونگے اس موقع پر علامہ ابو آدم الشیرازی صاحبزادہ محمد بلال اجاز علامہ شفاق علم قادری ڈاکٹر سبور جاوید ڈاکٹر ارشد عزیز بریسٹر عمر بنیامین راجہ فہیم کیانی صدر کلجماعتی بین القوامی کشمیر رابطہ کمیٹی محمد غالب صدر تحریک کشمیر یورپ مرزا فیصل محمود شاہ نواز کیانی واجد علی برکی علامہ محمد بلال اشرفی ساجد یوسف مرکزی نائب صدر پاکستان پریس کلپ برطانیہ سابق اسسٹن لیڈر بامنگم سٹی کونسل انصر علی خان صدر پاکستان پریس کلپ برطانیہ میٹلینڈ سید آبد کازمی جرنل سیکٹری ایس ایم ارفان طاہر نائب صدر راجہ ناصر محمود اگزیکٹیو میمبر آصف محمود براتلوی تیمور شہزاد افتخار احمد جگنو محمد سخاوت محمد آمیر اور دیگر نے مرہوم اجاز احمد صدیقی کے ساتھ بیتے ہوئے لمحات کو یاد کرتے ہوئے ان کی مذہبی سماجی و ملی خدمات پر زبدہ خراج عقیدت پیش کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم محمد اجاز صدیقی صاحب جو ہیں وہ گونہ گو خوبیوں کے مالک تھے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے آج ان کو خراج تحسین پیش کیا گیا اور تحریک منعج القرآن کے پلیٹ فارم سے تو میں سمجھتا ہوں ان کا عشق رسول خدمت خلق بین المذاہب ہم آنگی اور امن و محبت کے پرشار کے لیے ان کی زندگی میں کوششیں یہ گران قدر ہیں اللہ تعالیٰ ان کی آخرت کو بھی بہتر فرمائے جی آج اجازہ میں صدیقی صاحب کی پہلی برسی کا انتقاد کیا گیا اور ماشاءاللہ صافی برادی کا سب سے پہلے شکریہ دا کروں گا اور کمیونٹی کے بہت سارے لوگ آئے اور ماشاءاللہ سے سب نے خراج تحسین بھی پیش کیا اور ہم لوگوں نے اجتماعی دوابی کی مکررین کا کہنا تھا کہ اجازہ احمد صدیقی ایک محبت وطن پاکستانی اسلام دوست عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صدا پہار شخصیت کے مالک انسان تھے انہوں نے بینر مظاہبہ مانگی اور وطن عزیز پاکستان کا مصبت تشخو سجاگر کرنے کے لیے شب و روز محنت کی ملک و قوم کے لیے ان کی گران قدر خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اس تازیتی تقریب کے اختتام پر پاکستان سے تشریف لائے ہوئے معروف عالم دین و مذہبی سکالر علامہ پیر محمد تبصم بشیرہ ویسی نے مرہوم اجازہ احمد صدیقی کی بخشش و مغفرت اور بلندی درجات کے لیے خصوصی دعا بھی کی جبکہ دوروں نزدیک سے آئے ہوئے موسز مہمانوں کو لنگر بھی پیش کیا گیا ایس ایم ارفان طاہر ورلڈ نیوز بمینگا